بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم عویس چودری فرم ایڈوکیشن اپ ڈیٹس یوٹیوب چینل دوستو فائنلی آج سی ٹی آئیز کی جو لسٹ ہیں وہ کالیجز کے اندر نوٹس بورڈ پر بسپلیک کر دی گئی ہیں بہت سے دوستوں کے میسیجز آ رہے تھے کہ ہمیں بتا دیں کہ فائل کیسے تیار کرنی ہے ہم نے فائل میں کیا کچھ اٹیش کرنا ہے اور دوسری بات آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ سی ٹی آئی برتی کے اہم نکات شیئر کروں گا کہ پچھلی جو سی ٹی آئی جوبز تھی اور اب والی جو ہے اس میں کیا کچھ جو ہے وہ تبدیلیاں کی گئی ہیں کیا چینجنگز کی گئی ہیں تو یہ ساری جو ہے چیزیں آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ لیٹس نہ لانے والی ایڈیوکیشن ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ نہ ہو فصلی پہ بات کرنے لگا ہوں سی ٹی آئی برتی کے اہم نکات کون سے ہیں کون سی چینجنگز کی گئی ہیں جی تو نمبر ون پہ میں بات کرتا ہوں اس بار پہلی بار جو ہے وہ واقع انٹرویوز نہیں ہوں گے ان کا مطلب یہ ہے مطلب انٹرویو والے دن درخواست نہیں جمع کروائی جا سکے گی پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کی جو اپلیکیشن تھی وہ آپ جس دن جو ہے اپلائی کرنا اس دن بھی جا کے جمع کروا کے فورا انٹرویو دے سکتے تھے لیکن ایسا نہیں ہے اپنے پہلے اپلائی کرنا ہے کل سے اپلائی سٹارٹ ہو رہا ہے آج لسٹ جو ہے وہ ڈسپلی ہو چکی ہے چودہ پندرہ تک جو ہے دو دن ہی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اہل امیدوار صرف چودہ اور پندرہ جنوری کو متلکہ کالیجز میں درخواست دینے کے اہل ہوں گے نمبر فور پوائنٹ ہے ہر کالیج کے نوٹسپورٹ پر آج خالی اسامیوں کی تفصیل مجود ہے یعنی آج تیرہ جنوری ہے آج ڈسپلی لسٹ ہو گئی ہیں نمبر فائی پہ ہے انٹرویو جو ہے وہ فائیو نمبر کا ہوگا اور انٹرویو کی بنیاد پر کسی امیدوار کو میرٹ سے نہیں نکالا جا سکتا نمبر سکس پوائنٹ ہے مرد امیدوار خواتین کے کالیجز میں اپلائی نہیں کر سکتے نمبر سیون پوائنٹ ہے سیلیکٹڈ امیدوار چار ماہ نوکری کریں گے تب تک جب تک ریگولر لیکچرر نہیں آ جاتے جن کا پروسس جاری ہے اب یہاں پہ کلیر نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے اگر چار منت بعد جو ہے وہ ریگولر لیکچرر بڑھتی نہیں ہوتے دین جو ہے آپ کو آگے بھی رکھیں گے یہ حکومت کی پولیسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ آپ کا جو دورانیاں ہے وہ بڑھا بھی سکتی ہے لیکن فیلحال جو اڈورٹائزمنٹ میں انہوں نے بتایا ہے وہ فور منتھ ہیں ٹھیک ہے نیکس پوائنٹ ہے جی کس طریق سے سیلیکٹڈ جو ہے وہ کسی طریق سے سیلیکٹڈ امیدوار جوائن کریں مطلب کون سی ڈیٹ سے لوگ جوائن کریں گے ٹیچ کریں گے یا تب تک جب تک ریگولر لیکچر نہیں آ جاتے یہ ایک پوائنٹ ہو گیا اور دوسرا جو پوائنٹ ہے نیکس پہ ایٹ نمبر کس طریق سے سیلیکٹڈ امیدوار جوائن کریں گے یہ کرونا صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا اگر تو کولیجیز اوپن ہوئے آپ کی جوائننگ ہو جائے گی اگر کولیجیز یعنی تعلیمی ادارے اوپن نہ ہوئے دین وہ آپ کی بھرتی تو ہو جائے گی لیکن آپ کی جو جائننگ ہے وہ پھر کرونا وائرس کی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے کی جائے گی پوائنٹ نمبر نائن ہے کہ جو نائنڈویجن کی خالی اسامیاں ہیں مطلب خالی اسامیوں کی لسٹ کا پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو کہ ہمیں جو ہے وہ لسٹ نہیں مل رہی جو گھر بیٹھے دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے کافی لسٹ جو ہیں وہ فیس بک پیج اور انسٹراغرام پر شیئر کر دیا تھا سمپل آپ نے کچھ نہیں کرنا جسٹ یہاں پر ہے تو آپ نے انسٹراغرام اکاؤنٹ کے اوپر یہاں پہ دیکھیں انسٹراغرام آئیکن بنا ہوا ہے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے اس طرح بیج اوپن ہو جائے گا انسٹراغرام اکاؤنٹ کا اگر آپ کے سامنے یہ آئیکن نہیں آتا سمپل اپنے انسٹراغرام آکاؤنٹ کی سرچ بار میں جائیں اور وہاں پہ جا کے لکھیں ایڈوکیشن اپ ڈیٹس اور یہاں پہ یہ آئیکن دیکھ سکتے ہیں یہ والا میرا پروفائل فوٹو ہے اکاؤنٹ کا آپ وہ یہاں پر دیکھیں میں نے آپ یہاں پر جو ہے تمام لسٹیں یہاں پہ دیکھیں شیئر کی ہوئی ہیں تمام ڈویجنز کی تمام ڈسٹرکس کی آپ کو یہاں سے مل جائیں گے اور اگر آپ لوگوں کے پاس انسٹراغرام اکاؤنٹ نہیں ہے تو سمپل آپ فیس بک پیج پہ جائیں گے اور فیس بک پیج پہ جانے کے بعد وہاں پہ بھی آپ سرچ کریں گے ایڈوکیشن اپ ڈیٹس اور وہاں پر بھی جو میرا پروفائل فوٹو ہے وہ یہی ہے آپ کو نظر آرہا ہوگا تو وہاں پر بھی میں نے تمام لسٹ جو ہیں وہ شیئر کر دی ہیں اگر ان نکات کے حوالے سے لسٹ کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی کوئیسٹن ہوا تو وہ آپ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے اپنی فائل کیسے ریڈی کرنی ہے مطلب فائل کے اندر آپ نے کون سے ڈاکومنٹس اٹیچ کر لیے ہیں تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون پہ شناکتی کارڈ کی کاپی یعنی آپ کی سی این ایسی جو کارڈ ہے اس کی کاپی آئے گی نمبر ٹو پہ درخواست فارم یا سی وی یعنی کہ دو اپلیکیشن فارم بھی آئے ہیں ایک انگلش میں ہے ایک اردو میں ہے وہ بھی اٹیچ کر سکتے ہیں خود سے اپلیکیشن لکھنا چاہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ ان ایپلیکیشن کی جگہ اپنی سی وی بھی اٹیچ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے وہ ایپلیکیشن فارم آپ ساتھ اٹیچ کریں نمبر تھری پہ ہے جی ڈومی سائل پنجاب ایک کاپی پنجاب والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ نے اپنا ڈومی سائل یہ نہیں دیکھنا کہ جی میرے پاس پنجاب کا جو ہے وہ ڈومی سائل نہیں ہے جو آپ کا ڈسٹرک وائز ڈومی سائل بنتے ہیں ساہی وال کا کھانے وال کا ملتان کا وہی پنجاب کا ہے کیونکہ یہ سٹیز تمام پنجاب کے اندر آتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ نے اپنا ڈومی سائل ساتھ میں اٹیچ کرنا ہے تو نمبر فور پہ ماسٹر ڈگری یا پھر بی ایس ڈگری آپ کی جو ماسٹر اگر آپ نے ایم اے ایم ایسی کیا ہوا ہے دو سالہ تو اس کی ڈگری اٹیچ کرنی ہے اس کی کوپی اگر آپ نے بی ایس آنرز کیا ہوا ہے تو اس کی آپ نے ڈگری ساتھ اٹیچ کرنی ہے یعنی ان کی کوپیز آپ اس کی ڈگری اٹیچ کریں گے اگر بی ایس تو وہ ایسے بھی ہو گیا کیونکہ وہ سولہ سالہ ایجوکیشن ہوتی ہے نیچ پوائنٹ پہ آ جاتا ہے انٹرمیڈیٹ اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ ایف ای ایف ایسی آئی کوم جو بھی آپ نے کیا ہوا ہے آپ نے اس کے جو ہے ریزنٹ کارڈ کی کوپی یا اس کی جو ڈگری آ جاتی ہے سند آ جاتی ہے اس کی کوپی آپ نے اٹیچ کرنی ہے نمبر سیون پوائنٹ پہ آ جاتا ہے پوائنٹ نیم پوائنٹ نمبر اگر میں 9 کی بات کروں پوائنٹ نمبر بورڈ یا یونیووریسٹی پوزیشن سرٹیفیکیٹ یعنی کہ اگر آپ پوزیشن ہولڈر ہیں میٹرک ایف ایس ای یا پھر یونی بسٹی میں آپ کو جو سرٹیفکیٹ ملا ہوگا آپ نے وہ اس کی کوپی بھی ساتھ میں اٹیچ کرنی ہے اس کے علاوہ بی ایڈ ایم ایڈ یا تجربہ کے سرٹیفکیٹ یعنی کہ بی ایڈ ایم ایڈ پروفیشنل ڈگری ہے ضرورت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ڈمانڈ نہیں کی ہوئی ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اٹیچ نہیں کرنی اور جو سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں ایکسپیڈن سرٹیفکیٹ ٹھیک ہے یعنی آپ نے کہیں پہ پڑھایا ہوا ہے وہ تجربے کے سرٹیفکیٹ وہ بھی آپ نے اٹیچ نہیں کرنے کیونکہ گورنمنٹ پلیسی کے تحت مارکس شامل نہیں ہے کس کے مارکس نہیں ہے ایسے ہی نہ ہوا کہ آپ اس کو ساتھ میں شامل کرتے پھریں کہ مجھے اس کے پانچ چار نمبر میں کوئی نمبر نہیں ملے گا نیکس پہ کمپیوٹر مارکسیڈ یا رزلٹ کارڈ ہرگز قابلے قبول نہ ہوگا درخواست جمع نہ ہوگی نیکس پہ ہے جی سی ٹی آئی اسلامیات میں شامل دینی مدارس کے سرٹیفکیٹ ہولڈرز امیدوار ایچی سی پلیسی کے تحت شامل کریں گے مطلب کہ اگر سی ٹی آئی اسلامیات پوزیشن کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں تو دینی مدارس کے سرٹیفکیٹ ہولڈر امیدوار ایچی سی پولیسی کے مطابق وہ شامل کریں گے کیونکہ اس کے مارکس ہوں گے اسلامیات کے اوپر تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا آپ لوگوں سے شیئر کیا کہ ان کی important instructions کون سی ہیں سی ٹی آئی جو ہے سی ٹی آئی jobs 2021 کی اور ساتھ میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کیا کہ آپ لوگ جو ہے اپنی فائل کیسے ready کر سکتے ہیں اور یہاں پر ایک چیز یاد کر رکھ لیں کل اور پرسوں تک جمع کروا سکتے ہیں چودہ جنوری اور پندرہ جنوری اس کے بعد آپ جمع نہیں کروا سکتے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ interview والے دن application لے جائیں جمع کرنے یہ والا rule up نہیں ہے آپ نے چودہ پندرہ جنوری کو جمع کروانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ select ہو جائیں گے لیکن آپ کوشش اچھا یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے جو ہے وہاں پر چھوڑ دیں کہ جی ہم select نہیں ہوئے یا ایسے ہے یا اگر آپ کی کسی قسم کی شکایات یا آپ کو کسی قسم کا کوئی وہاں پر نظر آتا ہے تو آپ کو شکایت کرنے کا بھی time ملے گا آپ جو ہے اپنی شکایات بھی جو ہے وہاں پر جمع کروا سکتے ہیں اس کے لیے بقاعدہ ایک ڈیٹ ہے کہ آپ نے کب جمع کروانا ہے تمام تر معلومات تمام تر تفصیلات جو ہے وہ میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا tentative وہاں پر uploading ہوگی انٹریوز کے حوالے سے یا پھر فائنل لسٹ کے حوالے سے تمام تر معلومات آپ کو اس چینل education updates پر time پر پہنچتی رہیں گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اگر آپ میرے چینل education updates کو پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو red button پریس کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ latest آنے والی educational ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے instagram account education updates کو فالو نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے instagram account education updates کو فالو کر لیں کیونکہ یہاں پر حکومت کی طرف سے آنے والے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اور پنجاب پبلک سروس کمیشن کی latest updates اور مختلف لازز کے پاسٹ پیپرز اور یہاں پر اور بھی کافی education کے related informative ویڈیوز جو پوسٹ ہیں وہ میں شیئر کرتا رہتا ہوں اور سب سے پہلے میں instagram کے اوپر ہی شیئر کرتا ہوں پھر اس کے بعد میں جو latest کوئی اچھی ویڈیو ہوتی ہے وہ میں پھر بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو یہ تھی آج کی ویڈیو آج تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے next ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ